پورو سی ایم شیورا سنگھ چوہان سے ملنے کے لیے پہنچے ہیں مدی پردیش کے سی ایم ڈاکٹر موہن یاداو پورو مکھ منتری شیورا سنگھ چوہان سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچے ہیں ورطمان مکھ منتری ڈاکٹر موہن یاداو سی ایم اور پورو پی ایم پورو سی ایم معاف کیجے گا سی ایم اور پورو سی ایم کے بیچ ملاقات جاری ہے تو سی ایم ڈاکٹر موہن یاداؤ پورو مکھی منتری شیورہ سنگھ چوہان سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچے یہ تصویریں جب شیورہ سنگھ چوہان سے ملاقات کرنے کے لیے ڈاکٹر موہن یاداؤ پہنچے تھے تب ان کا سواگت ہونے کیا ادھک جانکاری کے لیے ہم سیدھے بات چیت کریں گے ہماری سی یوگی شیلیندر ہماری سان جڑ گا ہے شیلیندر جب دو شاسک ملتے ہیں تو شاسن کی بات ہوتی ہے جب دو راجنیتہ ملتے ہیں تو راجنیتی کی بات ہوتی ہے یہاں تو دونوں ہی ملے ہیں ایک پورو شاسک تھے ہالانکہ راجنیتہ بھی بھی ہیں شیورہ سنگھ چوہان زاہر سی بات ہے راجنیتی شاسن دونوں کی بات ہوئی ہوگی چل رہی ہوگی ملاقات ہے بی بی شیلیندر بلکل بلکل ابھی دیکھیں ملاقات جو ہے وہ سیاملہ ہیلز اسیت آواز میں بیٹھا جو ملاقات ہے وہ لگاتار جاری ہے دیکھیں پور مکمنتری سے ملنے کے لیے برطمان مکمنتری رکٹر موہن یادب پہنچے ہیں اور جس طریقے سے کل کیابنیٹ کا بشتار ہوا ہے اور آج کیابنیٹ کے بیٹھاک ہونی ہے اور اس کے بعد سمبکتہ بیبھاگوں کے بٹوارے کو لے کر بھی بات ہونی ہے تو ایسے میں اس کے پہلے رکٹر موہن یادب کا پور مکمنتری کے ساتھ مل ملاقات کرنا ان کے پاس جانا یہ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے سب ہی برگوں کو سادھنے کا پریاش جو ہے وہ لگاتار کیا جارہا ہے سب کی رائے سماری لی جارہی جس طریقے سے منتری منڈل برستار کو لے کر کئی دور کی ملاقات ہوئی تھی کئی آلہ کمان نیتاؤں سے بات ہوئی اور اس کے بعد جب منتری منڈل کا چہرہ جو ہے وہ اب سامنے آ چکا ہے منتری جو ہے وہ اپنا سپت لے چکا اور ایسے میں اب بیبھاگوں کو لے منتھن جا رہی ہے تو بیبھاگوں کے منتھن کو لے کر سمبکتہ یہ ملاقات ہے کیونکہ دیکھیں کہ سبرا سنگھ چوہان لمبے سمیں تک مدر پردیس کے مکمنتری رہے ہیں اور ان کے اور آدھیکانس وہ لوگ منتری منڈل میں ہیں جن کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے کچھ چہروں کو چھوڑ دیا جائے تو تو ایسے میں منتریوں کے بیبھاگوں کو لے کر بھی کیا بھومکتہ رہنے والی کس وقت کو کیا بھومکتہ میں رکھا جائے یہ کہیں نہ کہیں سلاحہ مسورہ لینے کے لیے مکمنتری ڈاکٹر موہن یادہ پہنچے ہیں جی بلکل شیلندر کا راجنیتی کا کافی انبھاؤ ہے شوڑا سنگھ چوہان کو لمبے سمیں تک مدبردیش کے مکمنتری رہے ہیں ظاہر سی بات ہے سلاحہ لینے کے لیے ان کی رائے لینے کے لیے ان کا مارک درشن لینے کے لیے ڈاکٹر سی این سی ایم موہن یادہ و لگاتار ان سے ملتے رہے ہیں اور آج بھی یہی ملاقات ظاہر سی بات ہے مارک درشن لینے کے لیے پہنچے ہوں گے وہ بلکل جس سے طور پر دیکھیں مارک درشن صدیب دیکھیں جس جس بقت موہن یادہ کے نام کی گوشتنا ہوئی تھی اس کے بعد پورو مکمنتری سبرا سنگ ڈاکٹر موہن یادہ بھی ان سے مل ملاقات کر رہے ہیں ان سے رائے مسورہ لے رہے اور ان سے جانکاری بھی لے رہے کہ آخر کس طرح سے آگے مدھ پردیش کو آگے لے کر جانا ہو چاہے بھائے منتری منڈل بستار کی بات ہو یا منتری کو اب بھاگ باتے جانے کے لیو کر ہو تو تمام جو باتیں ان پر رائے جو ہے وہ پورو مکمنتری سبرا سنگھ چوہان کے لینے کا کام ٹھیک ہے شلنڈ راب ہمارے ساتھ بنے رہیے گا کچھ اور مہتپون خبروں پر آپ سے ہم چرچہ کریں گے جانکاری دیں گے آگے بڑھتے ہیں مکھ منتری ڈاکٹر موہن یاداو کی شپت کے بارہ دن بعد سومبار کو مدھ پردیش کے منتری منڈل کے چہرے سامنے آ چکے ہیں کریندر میں منتری بات چھوڑ کر آئے پرلاس سنگھ پٹیل راشتری مہا سچو کیلاش بجوارگیا پورو پردیش ادھیاکش راکھیر سنگھ اور سانسد راو دا پرطاپ سنگھ نے بھی منتری بات کی شپت لے لی ہیں فلال کیبنیٹ میں ان کا پورٹ فولیو مطلب ان کی ذمہ داری تیہ سرکار کا چہرہ بن رہی ہے سرکار کے ٹاپ فائب چہروں میں شامل دگجوں کو گرہ ایوام جیل نگری وکاس پی ڈبلو ڈی جلس انسادھن اور پریوہن راجت سجھے سے ویبھاگ مل سکتے ہیں لیکن کس کو کون سا ویبھاگ ملے گا یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا سوٹروں کا کہنا ہے کہ کیلاش بجوارگی کو گرہ منترالے مل سکتا ہے لیکن اس پر انتیم نیڈائیں ڈلی سے ہی ہوگا اور اگر ایسا ہوتا ہے کہ لاش بجوارگی گرہ منتری بنتے ہیں تو وہ مہا سچیو کا پد پھر چھوڑیں گے چلیے اسی بات ایک چرچہ کرنے کے لیے شیلندر لگاتار ہمارے ساں جڑے ہوئے ہیں شیلندر دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا چنوٹی پون بھی ہوگا لیکن اگر بی جے پی من بنا چکی ہے تو اگر بی جے پی من بنا چکے اور نیڈائیں لے چکے تو اس نیڈائیں کو سب کو ماننا ہوگا اور یہ ہم اس لئے کہہ رہا ہے کہ پچھلے بھی کچھ نیڈائیں ہم نے جس طریقے سے دیکھے لگاتار سیم کی ریس میں کئی دگت سامنے تھے لیکن جس طریقے سے ڈکٹر موہن یاداو کا نام آگے کیا گیا اور اس کے نام پر سمی لوگوں نے سہمتی جتائی اور یہی کچھ منتری منڈل میں بھی دیکھنے کو ملا سبرات سرکار کے دس منتریوں کو منتری منڈل سے باہ بار رکھا گیا ہے ان کے منتری منڈل کے قبل چھے منتریوں کو پھر سے اس تھان میں لائے تو یہ بتاتا ہے کہ بی جی پی جب کوئی نیڈائیں لیتی ہے تو پارٹی کا ہر ایک کار کرتا ان کے ساتھ کھڑا نظر آتا اور یہی کارہ لیکن کے کیابنٹ منتری تو اب بن چکے ہیں منترالہوں کا بطرن ہونا باقی ہے تو ایسے میں تمام جو قیاس لگایا جا رہے ہیں کہ سب سے ادھک پروہاو سالی جو بیواہ گئے وہ گرہ منترالہ گرہ منترالہ کو لے کر لگاتا رسہ کسی چل رہی ہے اور اس میں مانا جا رہا ہے کہ کسی ایک کو گرہ منترالہ کی جمعیداری مل سکتی ہے تو اگر کسی کو گرہ منترالہ کی جمعیداری ملتی ہے تو پھر جو دیکھیں تمام جو اور منترالہ ہیں اس کو لے کر دیکھیں جو جانکار ہیں یا شوطر ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ پیلات پٹیل کو گرامیڑ بکاس راکیس سنگھ کو نگری پرساسن راہ ودہ پرطاب سنگھ کو لوک نرمار اندر سنگھ پرمار کو راجت سویم پریواہن پردوم شنگ تومار ک ڈیوگ ملتری کے طور پر نظر آ سکتے ہیں راکیس سکلا کو کھیلی ہوئے کلیار منترالے ناغر سنگھ چوہان جو ہے پشوپارن منتری ناران سنگھ کو سبا روزگار ایوام سرب منتری کے طور پر نظر آ سکتے ہیں نربلا بھوریا تلسی سلاوٹ سواسٹ منتری سواسٹ منتری وہ پہلے بھی رہ چکے ہیں بجیسہ بن منتری رہے لنبے سمیں تک گرامیڑ ادھے گھوم لگو ان کے جمعیداری مل سکتی ہیں یہ جو نام ہیں یہ جو منترالہ ہیں وہ سوٹروں کے حوالے سے ہے کہ یہ جانکاری آ رہے ہیں کہ لگ بک یہ منترالہ ہے جو ملے گے ابھی سبھی جو منتری ہیں وہ پہلہ حال بللب بھون پہنچ چکے ہیں میں بللب بھون کے باہر ہی موجود ہوں سبھی جو لوگ ہیں وہ پہنچ چکے ہیں کہ مکھ منتری ڈاکٹر موہن یادب کا انتجار ہو رہا ہے جیسے ہی وہ اندر پہنچیں گے تو بیسے ہی بیٹھک جو ہے وہ شروع ہو جائے گی ڈاکٹر موہن یادب کیابنٹ کی یہ پہلی بیٹھک ہے جب پوری کیابنٹ ان کے ساتھ ہوگی اس کے پہلے جو بیٹھکے ہوئی ہیں موہن یادب کیابنٹ بنایا گیا ہے وہ سب کے سابق یہاں پہنچ کے اس کے علاوہ چائے وار راجمنٹری ستزند پروار وہ سبھی لوگ یہاں پہنچے ہوئے تو اب آج جو ہے مدھر پردیس کے بکاس کو لے کر نیا روڈ میں تیار کرنے کا کام جو ہے وہ ڈاکٹر موہن یادب کی ٹیم کرے گی اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر موہن یادب کی دلی جانے کا کوئی کارکم تو ابھی تک آیا نہیں ہے سوٹروں کے حوالے سے کبر ہے کہ آج ہی بیواغوں کا بٹوارہ ہو سکتا ہے تو کیا یہ ہم مانے کی بی جے پی پہلے ہی من بنا چکی ہے کہ جو منتری پر کی شپت لیں گے پہلے ہی ریسائیڈ ہو چکے ہیں ڈاکٹر موہن یادب جو ہے وہ تین بار دلی دورے پر گئے تھے اس ان کے ساتھ پردیس کے مکیاں جو سنگٹن کے مکیاں ہیں بیڈی سرما اس کے علاوہ سنگٹر محمدتری اتانان سرما بھی ان کے ساتھ گئے تھے کئی دور کی ملاقات ہوئی تین بار وہ دلی گئے راشتر دکھ جیپی رڈڈا سے بھی ملے پردھان منتری نریند موڈی سے بھی ان کے ملاقات ہوئی کینڈری منتری امیت ساتھ سے بھی ان کے ملاقات ہوئی تو تمام جو دگج ہیں ان لوگوں سے ان کی ملاقات ہوئی تو دشتر طور پر ایک لمبا سمیہ جو ہے وہ منتری منڈل کے گھٹن میں لگا ہے یعنی یہ تائے کرنے میں لگا کہ کون کون دگج جو ہے ڈاکٹر موہنی آدب کی ٹیم میں ہوں گے اور جس طریقے سے تمام جو دگج جو چناؤ جیت کر آئے تھے کیول ریتی پارٹھک کو چھوڑ دیا جائے اس کے علاوہ سبھی جو سانسد چناؤ جیت کر آئے تھے ان سبھی کو اس کیابنیٹ کا احصہ بنایا گیا ہے پورو کینڈری منتری نریند سنگھ تو امر پہلے سے بیرانسوار سپیکر بن چکے تھے ایسی میں جو باقی بچے تھے تین سانسد اور کیلاز بجیبرگی یہ چار بڑے نام تھے جن کو منتری منڈل میں سامل کیا گیا ہے تو جب ان کو یہ تائے کر لیا گیا تھا کہ ان کو منتری منڈل میں سامل کیا گیا ہے تو ساویکسی بات ہے اس بات کو لے کر بھی چرچہ ہوئی ہوگی کہ یہ کافی سینئر نیتا ہے ان کو مدر پردیس میں کس منتراری کی جمعیداری دی جائے گی بلکل مہتبول بات ہے یہ شلندر آپ کی کہ سمان سب کا بنا رہے پارٹی جو کہہ رہے ہیں سمان رہے ہیں لیکن سب ہی کا سمان بنا رہے یہ بھی پارٹی کو دیکھنا ہوگا بہت دھنیباز شلندر آپ کا جڑھنے کے لیے لگاتار اپگیٹ ہم آپ سے لیتے رہیں گے فیلال بہت شکریہ